اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجاہد کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ بغیر وضو کے ہرگز نہ سونا کیونکہ روحیں جس حالت میں جسم سے جدا ہوتی ہے اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اگر تم حالت وضو میں سو گے تو پھر حالت وضو میں اٹھو گے اللہ اکبر کیا شان ہے نا کہ اللہ کا بندہ وضو کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے اور روح اور جسم کا جب ملاب ہو وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِجَتْ تو پھر حالت وضو میں ملاب ہو اللہ اکبر اس روایت کو مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کتاب الجامع میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے ذکر اللہ فی المضاجع اس میں حدیث نمبر ہے بیس ہزار تیرہ اچھا ایسی طرح حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ معلم کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی روح بحالت وضو قبض کی گئی اسے مرتبہ شہادت عطا کیا گیا سبحان اللہ سبحان اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ہاں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرتبہ شہادت میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے نہیں نہیں شہادت میں بھی کئی مراتب ہے وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ تو سب سے عالی ہوتا ہے پھر وہ جو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے تعاون میں مرنے والا بھی شہید ہے لیکن ان کے مراتب میں فرق ہے تو اسی طرح یہ شخص بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے تو شہادت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ اسے ملتا ہے لیکن یہ وہ مرتبہ نہیں ہے جو میدان جنگ والا مرتبہ ہے اس روایت کو معجم الصغیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 857 اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم